رمضان القبیم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج مدرز ڈے یعنی ماہوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور دنیا میں منایا جاتا ہے ماہوں کا عالمی دن یعنی خاص طور پر یہ سنڈے جو آتا ہے دوسرا سنڈے جو مائی کا آتا ہے اسے یعنی ماہوں کے عالمی دن کے طور پر مناتے ہیں لیکن ناظرین ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں دین اسلام میں تو ہر دن ہی ماہ کا ہے یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر سب سے پہلا حق تمہاری ماہ کا ہے پھر اس نے دوسری دفعہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا ماہ کا تیسری دفعہ پوچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کا اور چوتھی دفعہ جب اس نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کے لئے فرمایا یعنی ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے سال کے تین سو پینسٹھ دن وہ ماں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے ہیں ماں کی فرما برداری کے لئے ہیں ماں کے حکم کی تعمیل کے لئے ہیں ہم کسی ایک دن سال کے ایک دن صرف مدرڈے نہیں منا سکتے ہیں لیکن بہرحال چونکہ پوری دنیا مناتی ہے اس لئے اگر آپ کو کسی ایک دن اپنی والدہ محترمہ کو کوئی سپیشل فیلنگز دینی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہیپی مدرز ڈے آج کے دن کہہ کے لیکن میرے حساب سے روزانہ ہر شخص کو جس کی ماں اس دنیا میں جو خوش نصیب لوگ ہیں میں اتنا خوش نصیب نہیں ہوں کہ میری ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن بہرحال جس دنیا میں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے ماں باپ والدین حیات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر کریں روزانہ ان کو ہیپی مدرز ڈے ہیپی فادرز ڈے بول دیا کریں اور میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں جن لوگوں کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر موجود ہے کہ اللہ تعالی ان کے والدین کے جو سائے کی چھتری ہے نا وہ ہمیشہ ان پر سلامت رکھے ماں باپ کا سایہ بڑا قیمتی ہوتا ہے ناظرین جب تک آپ کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہوتا نا انسان بڑا نیڈر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو میرے ماں باپ کی میرے والدین کی دعائیں مجھے ہاں سے نکالیں گی بہرحال ناظرین آج اب اس افتار کی پکوان کا آغاز کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ اس پکوان میں روزانہ کی طرح موجود ہیں شیف فرا اسلام علیکم شیف فرا کے حالے خیلے سلام اب آپ کو میں ہیپی مزر سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن آپ کو آج کے دن کی مبارک بات ضرور دے سکتا ہوں تو اس لئے کیونکہ آپ میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں تو اس لئے میں نے کہا کہ آپ کو خوش آمدید بھی کہوں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شیف فرا جو ہیں وہ اسکلسٹن میں چیف ٹرینر بھی ہیں اگزیکٹیف شیف بھی ہیں پہلے ایک نجی فائیو سٹار ہوتل میں اگزیکٹیف شیف رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیکم ڈیولپر ہیں اور ناشنل ایسیسر ہیں تو ماشاءاللہ بڑی ایکسپرٹیز رکھتی ہیں اور ہمارے سیگمنٹ افطار کے پکوان میں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو مختلف جو ریسیپیز ہیں وہ دکھائیں آج کے اس پروگرام میں ایک سرپرائز بھی ہے وہ بھی تھوڑے در میں آپ کو بتائیں گے جی شیف فرا آپ کو بھی ان کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ناظرین حکیم اسکری صاحب آج موجود ہیں ان کو بھی ہم خوش حمدید کہنے چاہیں گے اسلام علیکم حکیم صاحب آج موجود ہیں بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کا سیگمنٹ یہ ہمارے ساتھ موجود ہے تھوڑی سی منسی چکن اور آڑو کے حوالے سے بات کریں اچھا کیا بنانے جا رہے ہیں اچھا کیا بنانے جا رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں گریل چکن بنائیں گے میش پٹیٹو بنائیں گے گارلک پاستہ ہوگا اور کوکٹیل کوزی کوکٹیل ڈیلائٹ ہے آج خاص دن کی صورت ہے وہ جو خاص طور پہ ناظرین جو سرپرائز ہے وہ بھی آپ کو پتائیں گے پہلے حکیم صاحب سے پوچھنا جائیں حکیم صاحب بتائیں چکن کیمرا اس طرف ہے کیسے پروٹینز کے لحاظ سے چکن کیسے پروٹینز ہیں کیسے اس کی غزائی جسے ہم کہتے ہیں اہمیات ہیں آج کل چکن کا استعمال تو بہت ہو رہا ہے اور چکن خاص طور پر جو ہے ہمارے آسابی کمزوری کو دور کرتا ہے چکن کے استعمال سے اگر اس میں تیز مرچ مسالیں نہ ہو اور نارمل مسالیں ہو اور سبزیوں سے اس کو بنایا جائے تو یہ سمجھے کہ یہ سینے کے امراض کے لیے بھی بہت بہترین ہے ہمارے خون کی نیریشمنٹ کرتا ہے اور اس کو اگر پتلے شعبے میں بنایا جائے تو یہ بچوں کے لیے اور بڑھوں کے لیے سوپ کے طور پر بھی بہت کرتا ہے اسی طرح چکن میں ہمیں لہمیات موجود ہیں ویٹامنز موجود ہیں پروٹینز ہیں چکن بھرپور طریقے سے جو ہے اگر اس کو ہم اس طرح بنائیں کہ جس طرح ایک اس میں اس کی افادیت قائم رہے اور اس کے اندر جو اجزاء ہیں وہ مکمل رہے ہیں تو یہ چکن کے لیے اس میں جو ہماری میں نے دیکھایا کہ ہماری جو حکمت میں حوالے سے چکن کا بہت اہمیت ہے اور پھر خاص طور پر دیسی چکن یہ بہتر ہے مطلب کیونکہ لال میٹ کا چکن استعمال کیا جا رہا ہے مجھے بتائیے گا کہ بکری کے گوش سے یا بکری کے گوش سے گائے بھینس کے گوش سے بہتر ہے چکن یا وہ گوش زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ جو چکن ہے لال میٹ کا شیفرہ یہ کون سے ارگینک فیٹر بنایا جاتا ہے بہتا ہائیجرینک ہوتا ہے ایون دو اس کی جو ہائیڈریشن ہے یعنی ایک جو ڈی ہائیڈریڈیٹ نہ ہو جائے مرگی یا کوئی بھی جانور اس کو پرپر پانی پلایا جا رہا ہوتا ہے حفظان سہت کے سلوک کے این مطابق اس کو کٹیگرائز کر کے رکھا جا رہا ہوتا ہے مرگی کے سائز کے حساب سے اس کو فیٹ دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کا خیال لگتے ہیں کافی ساری چیزیں جو ہے اس کا خیال لگتے ہوئے بنایا جاتا ہے پھر یہ بھی ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لال میٹ جو ہے یہ ہم اکثر لوگوں کو اکثر مریضوں کو کہتے ہیں کہ یہ لال میٹ کیونکہ بہت جلدی ڈیجسٹ ہو جاتا ہے اور اس سے ایسیلیٹی ایکزائیٹی وغیرہ کا احتمال نہیں ہوتا تو ہم اکثر مریضوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ دال میٹ کچھے کے انہیں استعمال کریں اچھے یہ مجھے مجھے پوٹیٹو جو ہے یعنی آلو اس میں کیا وہ ہوتی ہے کیونکہ کاربوائیڈریٹس بہت ہیں دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹیمیٹو اور پوٹیٹو دو چیزیں ہیں اور یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے تو بہت ان کی پسندیدہ غزہ ہے اور یہ سمجھیں کہ یہ اس میں لہمیات ہیں اس میں نشاستہ ہے پروٹین موجود ہیں اور انرجی ہے اور یہ سمجھیں کہ یہ ہائٹ بچوں کی گروہ کے لیے اور سکن نیریشمنٹ کے لیے بہت زبردست چیز ہے بالوں کی باز ہم ماسک بھی دیتے ہیں بنا کے اور بالوں کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کا پانی اگر بالوں میں لگایا جائے تو بالوں میں چمک آتی ہے اور بال لمبے کھنے لمبے کھنے سیاہ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا ہم چاہتے تھے کہ جب بھی آپ موجود ہوں گے تو کچن میں تھوڑی سے آپسر ٹپس ضرور لیں گے خانی پینے کے حوالے سے کیونکہ ماشاءاللہ حکیم صاحب کا گیارہ نسلوں سے ان کا یہی پیشہ ہے شاہی طبیب ہیں والی ریاست جونہ گڑ کے اس کے علاوہ ان کے دادا جو ہیں حازق الہند چھے مختلف ممالک کے شاہی طبیب بیچکے ہیں جو سربراہانے مملکت ہوتے ہیں اس کے علاوہ خاکسار تحریک کے قائد ہیں وہ خاکسار تحریک جس نے بڑی قربانیاں ہیں جو تجھے دیازادی میں تو بہرحال بڑا اچھا لگتا ہے آپ نے آپ کی شیف کو میں ان کی ریسپیز دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ واقعی ان کے اندر بڑی پرفیکشن ہے اور نظر آتا ہے کہ یہ پورے پروپر طریقے سے جو ہے جتے مسائلے ڈال رہے ہیں آج کل میں نے بہت سارے چینلز پر دیکھتا ہوں کہ وہ بلکل یہ ستائی طور پر کام کیے جاتے ہیں لیکن بڑی دلچسپی شیف فرا بہت ٹرین کیونکہ پروپرلی کوالیفائیڈ اور ٹرین ہے اس وجہ سے میرے حال بہت شکریہ حاکم صاحب آپ کی وجہ سے ہمیں بہت مفید معلومات دیکھنے کم لی تینکیو سارے بہت شکریہ جی ناظرین اب وقت آتا ہے اس سرپرائز کا جو ہم نے آپ سے کہا آج کے دن کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے ماہوں کا عالمی دن ہے اور شیف فرا جو ہے وہ بھی ایک پراؤڈ مدر ہے تو آئیے سب سے پہلے آپ کا تعریف کراتے ہیں ہماری ساتھ اس وقت آمنا موجود ہے السلام علیکم آمنا آئے آپ کے کیا حال ہے خیریت سے آپ فرس کلاس ہیں ٹھیک ہے اور ناظرین آمنا کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں یماما بھی موجود ہے اماما اماما آجائے السلام علیکم کیا حال ہے خیریت سے ہیں ٹھیک ہے اماما کون سی کلاس میں پڑھتی ہے آپ سکس سکس کلاس سکس کلاس میں پڑھتی ہے ٹھیک ہے آمنا آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ مجھے ہی پتائیں کہ یہ شیف فرا آپ کی ماما یہ بہت زیادہ آپ پہ کوئی ڈانٹ زیادہ سکھنیس تو نہیں کرتی ہے کرتی ہے ربین کرتا ہے کیا ہم نے کس طرح کی خلطی کی ہے یا پھر اگر سے چیزیں رائٹ پلیس بنا ہو اس طرح کی جیسے کس من سے میертے جاتا ہے کس من سے کچھ نہیں دوسر میں بچ ہے موضوع تم سے مارے سکر موضوع کس موفق تو موضوع بس بس ثان once تو پائپ سے پھر اچھا ہم ایسے نہیں کرتی ہیں ہم بہت آرام سے سمجھا دیتی ہیں اور سکھا دیتی ہیں کیونکہ ایک دفعہ غلطی کریں گے اگلی دفعہ غلطی نہیں ہوگا اگلی دفعہ غلطی نہیں ہوگا چیختی ہیں دور سے شعورت تو کرتی ہوں گے وہ چلانا نہیں ہوتا اور سمجھانا ہوتا ہے سمجھانا ہوتا ہے اے کیا کر رہی ہو سمجھاتا ہے تمہارے نہیں آتا سمجھا رہی ہوں چلیں شیفرہ پھر آج یہ لوگ ریسپی بنایا ہے آپ کو گفت کیا ملا ہے آج بدرز ریکے والے آج دونڈے میرے لیے آپ یقین کریں میں صبح اچھے ہیں تو بیٹ پہ کارڈز ہینڈ میٹ کارڈز میں آج بھولیا آگئی مجھے لے کر آنے تھے تینوں نے اور اتنی ایکسپورٹیز کے ساتھ بنائیں کہ ونڈو ٹو ونڈو اوپن ہو رہے تھے وہ کارڈز اور میں امیز دیت نائم اور میں خوشی سے مجھے کتنی اچھی بچے کوئی فیل آرہی تھی کہ بچے اس چیز کو ریلائز کرتے ہیں اور فورس 300 دن ریلائز کرتے ہیں لیکن ایک دن سپیشل ہی ایک تھوڑا سا ٹریٹمنٹ مل رہا ہوتا ہے وہ بہت اچھا فیل آرہا ہوتا ہے بچے کو اس بات کا حساس ہے کہ ورکی مامز کو زیادہ مرخواستے چیزیں محسوس ہوئی ہوتا ہے آپ ٹائم دے پاتے ہیں ان کو اتنی بیزی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے ٹائم دے پاتی ہیں آپ ٹائم دے پاتے ہیں ٹائم دیتے ہیں ٹائم پاتے ہیں اگر ہوئا تو پر وقت ہم ٹائم پاتے ہیں کوئی اچھی فیلڈ ہوئی تو اس میں ورنہ پھر یہ شیف والی ٹھیک ہے کوئی اچھی فیل میں گئی تو دوسری سے کہا اگر کچھ نہیں ملا تو مجبور ہے پھر یہی شیف والی فیل چلے گی چلیں شیف فرا پھر آپ بسم اللہ کریں ماشاءاللہ آمنا اور امامہ آج موجود ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کیسی ڈش جو ہے وہ بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے ناظرین آپ کی پتہ چلے کہ ہماری سیلیبرٹی جو سیگمنٹ ہے خاص طور پر جو پولیٹیشنز کے سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں میئر کراچی وسیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بہرحال ابھی کھوکنگ سیگمنٹ ہے تو یہ انجوائی السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اور آج جو کہ مدرز دے کے حساب سے ہم تھوڑا سپیشل ریسیس پیس پہ جا رہے ہیں سوامنا آرہی ہیں آپیں مارینیشن کے لیے گرل چکن کی سوامنا سٹارٹ کریں گرل چکن مارینیشن سٹارٹ کریں سکلسٹر نیشنل سٹر آف کلنری آرٹس ان ہوتل مینیشمنٹ جہاں آپ تک بہت ساری چیزیں اس سے بیٹے سے ایٹ کرنے ساری سپاسیز جہاں بہت ساری سپیٹیز آپ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں وہاں ان سٹیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے ہمارے بہت ساری سٹیڈنٹس ہیں جو مدرز ہیں اور وہ بچوں کے بہت بڑے ہونے کے بعد بھی اس فیلڈ میں آئی ہیں اور وہ بہت ساری ینگ مانگ ہیں ان کے لئے بھی خاص اور پھر کلاسز ارگنائز کی جاتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایسا ہنر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں نسل در نسل ترانسفر ہوتا ہے اور جب ایک دفعہ ایک سپرٹ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ نسل در نسل یہ چیزیں دے رہا ہوتا ہے اور یہ ایسی چیزیں جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا ماں بیٹی کا تو رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ کچن میں بیٹیاں ساتھ آسسٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح ہی سیکھنے کا طریقہ شروع ہو جاتا ہے ایک لرننگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے سو آمنہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم ہم گرل سکر میں آئے جا رہے ہیں تو اس کے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے اس کے لئے لیا ہے لال میٹ لال میٹ کے ہم نے یہاں پر فلیز نکال لیا ہے لال میٹ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے اپنے گھر میں بھی لال میٹ ہی آتا ہے اور میں تو کیا آرڈ کروں گی آمنہ اور ماما یہ لوگ خود ہی کال کر کے واتس اپ کر کے مانگ باہ لیتے ہیں اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا گوش مانگا ہے کیا مانگا نہیں کیونکہ رسیفیز پسند کے بن رہی ہوتی ہیں سو لال میٹ کا ہمارے پاس چکن فلیز موجود ہے اور اس میں ہم مارنیشن کرنے جا رہے ہیں اور یہ بہت جلدی تینڈر ہو جائیں گے بہت جلدی بن جائیں گے مارنیشن کیلئے ہم سب سے پہلے کیا کرے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ مسترد پیسٹ ہی ہمارے پاس یہاں پہ وہ آرڈ کریں گے سب سے پہلے ایک لیسپون ہم نے اس میں مسترد پیسٹ آرڈ کر دیا ہے اور کچھ لیسن کا پیسٹ کتنا آرڈ کرنے جا رہے ہیں آمنہ 2 تیبل سپون ہم کریں گے لیسن کا پیسٹ دو تیبل سپون لیسن کا پیسٹ آرڈ کر دیا ساتھ میں لیمن جوس ایٹ کرنے جا رہے ہیں اور سیزنگ ایٹ کریں گے اپنے جب تک کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا ہے بلتے چھوٹے سی بریک کے بعد جین آز جین ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ چکن کو گریل ہونے کے لیے رب کیا ہے ہم نے اس میں میرینیشن کی ہے جناب ایک ٹیبل سپون مسٹرڈ پیسٹ کی ایک ٹیبل سپون لیمن جوس کی آدھا چاہ کا چمچ کالی مرش پاورڈ آدھا چاہ کا چمچ سفید مرش پاورڈ اور اس میں ڈالا ہم نے ایک ٹیبل سپون آئل اور اس کو میرینیشن کرتے ہیں ہم نے چکن کو گریل لونے کے لیے رکھ دیا ہے سو آمنا گریل چکن بہت پسند ہے جی اور کس کس کا پسند ہے ہممہ کو بہت پسند ہے آج ہیں ہم with my dad آجے ہممہ یہاں جاں آجیں ہم بنانے جا رہے ہیں مینش پتہٹو تو مینش پتہٹو کے لیے جب کس جس Student ہم پرے cardi مینش پتہٹو کب بناتی ہو کسے بناتی ہو اب اب سر,...jiba کہ میں ہم com WIDhnu ہمیں بھوک لگتا ہے تو ہمیں بنا کر کھا لیں اچھا بیس دے دیں بھئی ساتھ ہم اس پر ایٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کریم چلیں بھئی ماما تواصل کرتے جا اچھا ماما کو خود بہت شاک ہے تو وہ کہتے ہیں نا بچوں کو اتنی میلانی چاہیئے بنانی کے اممہ گھر پہ ہو نہ ہو بچے کھانا بنا کر کھا لیں ماما خود سے بناتی ہے کھانا جی اکثر بنا لے دیں کیا چیز پسند ہے پاسٹا ہوجائے پاسٹا ہو جائے یا پھر جیسے پری ہو جائے تو اپنی ایج کے بچوں کو آپ کیا کہیں گی کہ ان کو کھانا بنانا آنا چاہیئے آنا چاہیئے کہ اگر کسی کے اممی گھر پہ نہیں ہو تو بنانے ہو اور آم سے مشکل بھی نہ ہوتا ہے کہ تھوڑا کچھ تو سیکھ کے رکھیں کچھ تو سیکھ کے رکھیں بھئی آپ لوگ اممہ گھر پہ نہیں ہوتی تو کچھ تو بنا کر کھانا ہے سو اس وقت ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ساتھ ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ساتھ ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں سکالی میرچ کا پاورڈر ایک چکی اور ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک چتھائی چاہیکا چمچ نمک اور یہاں پہ ہمارے پاس 500 گرم ابلے ہوئے اور mash ہوئے ہوئے آلو ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے چلیں بے ماما اچھا چھے یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے اس بھی کہ بچوں کو ہم اس کی ہنڈزاونٹ ریننگ ہونی چاہیے تو اس کو پتہ ہوں کہ وہ کیا بنا رہے ہیں کس طرح ہم بنا رہے ہیں اس کی نٹریشن والیوز کیا ہیں اور کھانا ہیلڈی ہے کہ نہیں یہ ہی یہ جوتی ہے جب آپ بچوں کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ کھام میں تو آئی آلویس سجیست کہ یہ سکل بیس ٹریننگ ہونے ہنڈزاونٹ ریننگ ہوتی ہیں جس میں رہتے ہوئے آپ نہ صرف خود بہت اچھا کھانا بنا رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنی پوری فیملی کو بھی آپ ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ لیں ماما یہ پکھنے اس کو میں مکس کر دیتی ہوں بائی ایم مکس کر دیتی ہوں توس کو ہم نے کیا بہت اچھے سی فیکس اور ماما کیا کیا ایکٹیوٹیز ہے آپ کا مائک لے لیں ماما ابھی کارنٹین کے ڈیز میں کیا کرییٹیف کام کرتی ہے اپنی ایج کے سٹورنٹس کو کیا کہیں گی ابھی کارنٹین ہے تو سکول بھی نہیں جا رہے ہم لوگ تو آرام سے جیسے کچھ سیکھنے کھانا بنانا سیکھنے یا پھر اپنا جو بھی اگر آپ آرٹ کرتے ہو تو آرٹ میں اپنے پینٹنگز کر لیں بنا لیں یا پھر آپ سکیچنگ کرتے ہو تو سکیچ بنا لیں اور مطلب جو بھی آپ کرتے جسی سے سوکے ہوتے ہی کانٹیلیو کریں اور سام اس پر ہی کریں اور آئی مانسے کہ مدرز کو اتنا اپنے ساتھ انگیش رکھنا چاہیے بچوں کو تو کچھن کے کام کو کلیتیپ کام ہو وہ ساری چیزیں بچے بہت اچھے طریقے سے مانیج کر لیں تو یہ بچے مجدار سے یہ مجدار سے یہ مجدار ہو چکے ہیں تیار تو آمامہ یہ آپ کے مجدار سے یہ جمی سے مجھ پٹے تو تو جیڈی ہو چکے ہیں تو سات آ جاتے ہیں کارلک پاستہ کے لیے کارلک پاستہ کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم دشاوت کریں گے کہ یہ بہت اچھی مجدار سی چیزیں ہیں یہ بہت ہی ہیں جب بچے اپنی مدرز کو بنا کے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ماں کو بہت خوشی ہوتی ہے اور کیا کیا بناتی ہے ماما جانسے کچن میں جاتے ہیں تو کسنا کچھ بنانا پڑتے ہیں گھونک لگتے ہیں تو کسنا کچھ بناتے ہیں ہم لوگ پاسٹا بنا لیتے ہیں اکثر ہمنا بھی کڑھائی بنا لیتے ہیں یا پھر ہمنا آپی کڑھائی کیسے بناتے ہیں اچھی بناتے ہیں جی سب کو پسند آتی ہے مجھے بھی اپنے ہاتھ کی اچھی لگتیا کرا ہی اچھی بناتی ہے اچھا جی ہمیں یہاں کیا کیا ہے گا ایک آرلک پاسٹا کے لیے دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس میں ہم نے ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ایک کر دیا ہے اور اس کو ہم کر رہے ہیں تھوڑا سا سوٹ یہ بڑی اچھی سٹرونگ بانڈنگ ہوتی ہے آپ کی جتنی اسسییشن ہے بچوں کے ساتھ جب آپ بچوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھتے ہیں تو پیرنٹس کی بانڈنگ بہت سٹرونگ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ اس کو ترن کریں اس کو تھوڑا سا موز کریں گے اچھا اچھی پالوپیز ہے لازمیتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزیدار طریقے سے تیار ہو رہا ہے اور روزی کوکٹل ڈیلائٹ کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے ماما ہم وہ مسک کریں گے آپ وہ مسک نہیں کریں گے یہ رما میں یہ راشت ہے ہمارے پاس کوکٹیل کی موجود ہے اس کوکٹیل کے تین میں ہم کیا کیا چیزیں اٹھ کریں ہیں اس میں ہمارے پاس چترپیک پریم اٹھ کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس لیسن ہو گیا ہے اس میں ہم نے پاسٹا ایک کر دیا ہے مزیدار سا یہاں پہ دیکھیں روزی کوکٹل دیلائٹ بڑھنے جا رہا ہے اور اس کے لئے ہم استعمال کریں گے لائف لائٹ کرچے جامیچیری بچوں بڑوں سب کو بہت زیادہ پسند ہے جہاں پہ مائے بہت شاک سے پی رہی ہوتے ہیں وہاں بچے بہت شاک سے کرچے جامیچیری کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں سو یہ ہمارا گارلک پاسٹا آپ دیکھیں ہے مزیدار سا تیار ہو گیا ہے اس میں ہم سیزنگ ایٹ کرنے جا رہے ہیں نمک ایک چوتھائی چائے کچم مچ کالی مرچ کا پاورڈر ایک چوتھائی چائے کچم مچ اماں میں کیا کہیں گے مدرز جی کی حوالے سے کیا کرنا چاہیے ماں کا خیال کرنا چاہیے روز کرنا چاہیے روز کرنا چاہیے کیونکہ اماں تو اماں ہوتی ہیں کوئی ان کی جگہ تو لے نہیں سکتا لیکن مدرز جی وہ دن ہوتا ہے جب پورے دنیا میں منایا جاتا ہے تو یہ وہ پرٹیکلی دن ہوتا ہے کہ سب زیادہ ٹائم اپنی اماں کو دیتے ہیں نیزبطا جیسے کہ نرمل ڈیت سے تو ویسے بھی آپ کو ٹائم دینا چاہیے کیونکہ آپ کی اپنی اماں ٹائم دے تو بھر پکٹل ہوں پیکٹ ہے میزے ان میں پیکٹ شرطی کریف اور اور زیادہ ٹائم دے کو چاہتھ سپوں کو کھر ہیں تو پیٹکی شکل ہوں پیکٹیں شیرطی کو چاہتھ سپوں کے اپنے ڈیت سے پھر پکٹ سپوں سے ہمارا زبردست کھالی فاشپا ہو گیا ہے اور گرل چکن ہی مصورت ہے جی بلکل تیار ہو گئے اور ہمارے مچ پٹر ہے یہاں بہت ہی جائے گائیں جو دیکھیں کہ دیکھیں جو چھوٹے 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 بڑی کیاری سی میل بنا رہے ہیں سو یہ دیکھیں مزیدار سا یہ فرشن سا باللد ہے ہم نے گوگلا بول تینکی یہ نکالیں ماما سے یہ دیکھیں کریم دیکھیں ماما کریم دیکھیں یہ دیکھیں مزیدار سا روزی دلائٹ اور اس کو ہم کریں گے بہت اچھی سا یہ دیکھیں مزیدار سا اس کو آپ نے سایدار سا پریم آئیسرین کے ساتھ بھی آپ اس کو سوف کر سکتے ہیں چیری لگا دیں ماما یہ دیکھیں یہاں رکھیں یہاں رکھیں یہاں رکھیں یہاں رکھیں یہاں رکھیں یہاں رکھیں روزی دلائٹ یہاں رکھیں بچے بڑے آرام سے بنا یہاں رکھیں یہاں رکھیں یہاں رکھیں یہاں رکھیں یہاں رکھیں اس کو ہم پریسنٹ کریں گے اچھا آپ نے کلاس پر بتائیں ذرا سپیرینس بتائیں کیونکہ بڑا انتظار ہوتا ہے جو گھر سے جا رہے ہوتا ہے سب بولتا ہوں کہ کبھی یہ لیا ہو کہ اماں کھا ہاتھ بنا ہو یہ لیا ہو لیکن لے آتے ان کو کھلاتن کو لب وہ ہمارے گھر بھی جاب آتے تو اس لیا آتے کہ ہماری اماں جو اچھے کھانے بنا چھے اسے وہی کھانے ہوتے ہیں تو وہی کھانے کے لئے سب ہمارے گھر ہاتے ہیں اور جب پلاس میں سب کو پدا چلتے ہیں کہ یہ مشرف ہیں تو سب فرمایشے کر دیتے ہیں کہ یہ کھلا دو یہ کھلا دو یہ کھلا دو تو تم کو کھلا دو ایک جب لنچ باکس ہے بسیکلی ایک لنچ باکس نہیں جا رہا ہوتا وہ پھر بہت سارا لنچ باکس جا رہا ہوتا یہاں پر ہمارے پاس ساتھ ساتھ تیار ہو گیا ہے پاسٹا سہیک طرف ہم پاسٹا بھی تشاؤٹ کریں گے یہ ہمارے پاس کارلک پاسٹا ہے اور لال میٹ آپ نے دیکھا کتنی جلدی ٹینڈر ہوتا ہے کتنا اچھا اس کا ٹیکچر آیا ہے گریلنگ مارک آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا لکھ آیا ہے واو اس کو اب ہم کریں گے کٹنگ اس کی مجھے گلپ دے دیں جن کی ماں حیات ہیں ان کو بہت خیال رکھیں بہت سپیشل ٹریٹمنٹ دیا کریں اور اس چیز کا احساس دلائے کریں کہ جی ماں جتنی ایفورٹس کرتی ہیں بچوں کے لئے تو بچے بھی اپنے ہی زیادہ ایساسیئیٹ ہوتے ہیں ماں کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پہ ہی گریل چکن ہمارا آ گیا ہے اچھا جی جب تک ہم اس کو ڈشاؤک کریں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا ہے ملتے ہی چھوٹے سی بریک کے بعد ملتے ہیں